اگر کسی کے کان میں سائن سائن ہو رہی ہے اگر کسی کے کان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے پانی ہل رہا ہے کسی کے کان میں آوازیں آ رہی ہیں کسی کے کان میں سیٹیاں بجنی ہیں میرے محترم بھائیو کانوں میں کبھی بھی یہ جو آپ لوگ مارتے ہو یہ جو سلائیاں مارتے ہو یہ جو چیزیں مارتے ہو کبھی مت مارو کبھی مت مارو کبھی بے مکوفی مت کرو اور میرے محترم بھائیو کان میں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر اینٹی سرجن کے پاس جا کے اس سے نکلواو خود علاج ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہے تیلہ ہماراں کا دبار آجے گی میرے محترم بھائیوں 99% جو مسائل ہیں وہ بے احتیادی کی وجہ سے ہیں یہ بہرے پن کے مسائل بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کانوں کا جو بہرہ پن ہے میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ کانوں کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو گیس ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو ایک بات نا بڑے کلیر کر کے سمجھ لو جب گیس ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے کھانے نے اب طاقت نہیں دینی اب گیس دینی ہے یا جب تضابیت ہوگی یا جب قبض ہوگی اور انہی کو عمل امراض کہا جاتا ہے اچھا جب کھانا حضمی نہیں ہوا کھانا بن گیا گیس کبض تضابیت تو طاقت آئے گی جب طاقت نہیں آئے گی تو میرے محترم بھائیوں پھر بیماریاں شروع ہو جائیں گی اب اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پیٹ خراب نہ ہو آپ کا پیٹ کبھی آسان حل بتا دیتا ہوں بینہ دوائی کے کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنڈہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں کتنے دانت ہیں بتیس دانت ہیں دیکھو میرے بھائیوں دانت چار طرح کی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہیں چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا کھانا پہلے کٹتا ہے پھر پھٹتا ہے پھر چرتا ہے پھر پیستا ہے پھر وہ گودہ بنتا ہے پھر وہ پیسٹ بنتا ہے پھر وہ رس بنتا ہے اس کھانے میں سے جو رس نکلتا ہے وہ آپ کے خون میں جا کے طاقت دیتا ہے اچھا بتاؤ جو کھانا چباتے ہی نہیں ہیں جو کھانا اور آج جتنے بابے ہیں جن کے جوڑوں کا مسئلہ ہے جن کے کمر کا درد ہے جن کا پشاپ کترہ کترہ آتا ہے بائیوں ان کے اندر تیزی ہے وہ کیا کرتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے نوالہ ڈالا دو چار دفعہ چبایا پانی گڑپ کر کے کھانا اندر میرے بائیوں تیزی کا کام کس کا ہے تیزی کا کام کس کا ہے ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ واللہ یہ کان کا بیرہ پان جب بیچارے کان کو انرجی ملے گی نہیں تو وہ بیرہ ہی ہوگا جب کھانا پروپر حضم ہوگا تو آپ کے پورے جسم کو انرجی ملے گی تو یہ بھی ٹھیک ہوگا اور اس کے ساتھ میرے محترم بائیوں لمبا سجدہ کرو کیا کرو جب آپ لمبا سجدہ کرو کہ سارا جسم کا خون کہاں آئے گا سر میں بھی آئے گا تو کانوں میں بھی آئے گا اس کے بعد میرے محترم بائیوں کانوں میں کبھی بھی یہ جو آپ لوگ مارتے ہو یہ جو سلائیاں مارتے ہو یہ جو چیزیں مارتے ہو کبھی مت مارو کبھی بے مکوفی مت کرو اور میرے محترم بائیوں کان میں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر ای اینٹی سرجن کے پاس جا کے اس سے نکلواؤ خود علاج ابھی آپ یہ سمجھے ہو کہ تیلہ ہماراں کا دبار آجے گی میرے محترم بائیوں نائنٹی نائن پرسنٹ جو مسائل ہیں وہ بے احتیادی کی وجہ سے ہیں یہ بیرے پن کے مسائل بے احتیادی کی وجہ سے ہیں اور میرے محترم بائیوں ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو بندہ بیٹھ کے نہ آتا ہے جو بندہ بیٹھ کے نہ آتا ہے اس کے کانوں میں پانی نہیں جاتا اس کے کانوں میں پانی پانی کب جائے گا کب جائے گا جب آپ کھڑے ہو کے نہ ہوگے اور کھڑے ہو کے نہ آنا شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے کیا فطرت کے مطابق ہے یہ کانوں کے بہرہ پن جب ہم کھڑے ہو کے نہ آتے ہیں پانی اور جب ہم کھڑے ہو کے نہ آئیں گے تو یقیناً شاور سے نہ آئیں گے ایسے ہی نا اچھا شاور کان سے انچہ ہوتا ہے کیا نیچے ہوتا ہے اور جب آپ کا کان ایسے آئے گا یا ایسے آئے گا تو پانی سیدھا کدھر جائے گا اور جب آپ بیٹھ کے نہ آئیں گے تو آپ جتنے مرضی کان کر لو کان کے اندر پانی ہی جا سکتا کیونکہ جب بیٹھ کے نہ آگے پھر شاور سے نہ آگے کیا دبے سے نہ آگے تو میرے محترم بھائیو اصل میں یہ جو بیماریاں ہیں فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں اور اگر کسی کے کان میں بیرہ پان آجائے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے تین کام کرو سب سے پہلا کام لمبا سجدہ دوسرا کام اپنی ناف میں تیل ڈالو اپنی ناف میں اگر کسی کے کان میں سائن سائن ہو رہی ہے اگر کسی کے کان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے پانی ہل رہا ہے کسی کے کان میں آوازیں آ رہی ہیں کسی کے کان میں سیٹیاں بجھ رہی ہیں میرے محترم بھائیو اپنے ناف میں تیل ڈالو اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا تیل ڈالو ایک دن بادام کا تیل ڈالو ایک دن ناریل کا کتنا ڈالنا ہے سات کترے کتنا ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سورت فاتح پڑھو اس کو آہستہ آہستہ لاتے جو پھر ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سورت فاتح پڑھو اس کو آہستہ آہستہ لاتے جو پھر ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سورت فاتح پڑھو اس کو آہستہ آہستہ لاتے جو اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو سرسوں کا تیل لو سرسوں کا تیل لو ایک چائے کا چمچ لیلو دو توریاں دیسی لسن کی لو دو توریاں دیسی اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس تیل کے اندر ڈال کے اس کو ہلکی سی آنچ پہ ہلکی سی آنچ پہ اتنا پکاؤ کہ لسن اس میں براؤن ہو جائے اس کو چھان لو یہ دو کترے صبح دو دو پہر دو شام یہ کان میں ڈالو بہترین علاج ہے بھائی صاحب نے